ہلو مائی یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ اچھے ہوں گے تو چلیے کرتی ہوں ولوگ کے شروعات آج کی دن کا جو ولوگ ہے نا وہ بہت ہی سمپل ہے بہت ہی زیادہ نارمل آنسٹ ہے اور کچھ بھی خاص نہیں ہوتا ہمارے ڈیلی لائف میں پتہ نہیں بڑے بڑے یوٹیوبر کے لائف میں اتنے انٹریسٹنگ ڈیس کیسے ہوتے ہیں جبکہ ہم عام زندگی میں تو بہت ہی نارمل زندگی جیتے ہیں تو چلیے سب سے پہلے میرے دن کی شروعات ہوتی ہے گرم پانی کے ساتھ کبھی میں اس میں لیمن ایٹ کر لیتی اور ہنی بھی ایٹ کر لیتی ہوں کبھی چیا سیٹ سے یہ کر لیتی ہوں پھر میں بالکنی میں جا کے نا ہوا کی تازی تازی ہوا لے کے اچھی سے اپنے پانی کو انجوائی کرتی ہوں دن لوگ چائے کو انجوائی کرتے ہیں ناشتے کو انجوائی کرتے ہیں میں پانی کو انجوائی کرتی ہوں اس کے بعد میرا ٹائم ہو جاتا ہے یہاں پہ بریک فرسٹ کا بریک فرسٹ میں میں کچھ زیادہ ہیوی نہیں کھا دی بہت ہی لائٹ کبھی انڈا پاؤ ہو گیا کبھی بریٹ سینڈویچ ہو گیا کبھی ڈو سا بس اسی ٹائپ کا ہلکا فلکا سا کھا لیتی ہوں تو یہاں پہ آج میں بنا رہی ہوں انڈا پاؤ اور ساتھ میں کچھ ویجیز کو میں سوٹے کروں گی تو کچھ نہیں بس انڈا اور یہ آپ کو نورملی بنانا یہاں پہ میں نے کیا کیا تھا پین لگا دیا تھا اور ساتھ میں میں دوپہر کی چاول بنا رہی تھی اور ساتھ میں میرے بچی کا دلیا تھا وہ بن چکا تھا تو یہاں پہ وہ میں نے دکھا دیا آپ کو اس کے بعد میں یہاں پہ بنا رہی ہوں انڈا پاؤ اپنا انڈے میں کچھ نہیں بس آملیٹ ہلکا فلکا سن جیسے نمک اور گول میرچ کا پاورڈر ڈال کے بناتے ہیں بس ویسی ہیں کافی لوگوں کا بریک فرسٹ کافی لوگ پراتھا یہ کھانا پسند کرتے ہیں بہت مجھے پتہ نہیں کیوں اچھا نہیں لگتا اتنا ہیوی صبح صبح کھانا اور لنچ میرا بریک فرسٹ میرا ہو جاتا ہے تو میں ساتھ ساتھ میں اپنے بچی کو بھی کھلاتی ہوں اور اپنے فیوریٹ سپورٹ پہ آکے بیٹھ کے ہمیشہ آپ نے بریک فرسٹ کو انجوائی کرتی ہوں چائل تو ہونا بہت زیادہ ضروری ہے ادھر چاول بھی ہو کے تیار ہو گیا تھا دن تھوڑی سی صفائی میں لگ گئی تھی چاول میرا ککھ ہو گیا تھا تو میں نے سوچا چلو اب چاول بن جاتا ہے تو دال سبزی بنانے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا مجھے اس کے بعد میں نے پڑے گھر کی صفائی کی اور اس کے بعد سارا جو بھی ہمارا جیسے بیڈ ویگر بنانا ہوا یہ بہت ساری چیزیں جو چھوٹی موٹی ادھر ادھر پڑی ہوتی ہے وہ صبح صبح کلین کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے اب میں دوپہر کا لنچ بنا رہی تھی تو یہاں پہ میں نے ترکے والی دال بنائی تھی اچھا جیسے سب لوگوں کے دال بنانے کا بھی طریقہ بلکل الگ الگ ہوتا ہے یہ میرا سٹائل ہو سکتا ہے کافی لوگوں کو یہ پسند نہ آئے لیکن نہیں میں ایسی بناتی ہوں بہت ہلکے مسالے میں کچھ نہیں ڈالتی ہلدی ڈالتی ہوں پیاس کا تھوڑا سا سوٹے کر لیتی ہوں اور اس میں دال کو اچھے سے بھون کے کر لیتی ہوں ویڈیو میں زیادہ ولوگ جو ہے نا لمبی لمبی نہیں بنانا پسند کرتی ہوں کیونکہ کافی لوگ دیکھنا پسند نہیں کرتے لیکن پھر بھی کیا ہوتا ہے نا کبھی کبھی من کر جاتا ہے چلو لمبی لمبی ولوگ بناتے ہیں اپنے دنچریا کو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور جب ولوگ بنانے لوگوں تو اچھا بھی لگنے لگتا ہے پتہ نہیں کیوں مجھے بہت اچھا لگتا ہے آپ سے باتیں کرنا آپ کے ساتھ شیئر کرنا تو یہاں پہ میرا دال بھی تیار ہو چکا ہے اور یوٹیوب میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کتنا بھی ویڈیو بنا لو کچھ بھی بنا لو جو بڑے بڑے یوٹیوبر ہوتے ہیں ان کی ہی ویڈیو وائرل ہوتی ہیں ان کی ہی ولوگ لوگ دیکھتے ہیں ہمارے ولوگ میں کس کو انٹریسٹ ہے لیکن پھر بھی ہمیں کیا ہوتا ہے ہم اپنے ساریسفیکشن کے لیے کرتے ہیں ہم اپنے پیشن کے لیے کرتے ہیں اس کے بعد دو پہل کھانے کا ٹائم ہو گیا تھا تو میں یہاں پہ کھا رہی تھی میں نے سب کو کھلا دیا تھا اس کے بعد میرے کھانے کا ٹائم تھا پھر میں نے دال چاول اور بنایا تھا میں نے انڈے آلو کی سبزی میں جاری تھی یہ آلو کی بھجیاں بنانے بٹ میرا سکا 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 سا کھانے کا ایسا کچھ من نہیں کر رہا تھا تو میں نے کیا کہا اسی کا انڈا آلو بنا لیا جو کہ دیکھیں مجھے بہت ٹیسٹی لگتا اور بنا بھی بہت ٹیسٹی تھا تو اگر اس کی ریسپی چاہیے ہوگی تو آپ ضرور بتائیے گا اچار کے ساتھ میں نے اس کو انجوائی کیا دن کیا ہوا شام کا وقت ہو گیا پھر میں تھوڑا مارکٹ چلی گئی میرے پاس میں ہی ایک مارکٹ ہے چھوٹا مٹا مارکٹ ہے بہت ہی اچھا مارکٹ ہے وہاں پہ کافی سیل لگی تھی بکوز آف کوئی ڈے ایسا ہوتا ہے وہاں پہ صحیح سے مجھے جانکاری نہیں ہے اس دن آپ کو بہت زیادہ سیل اکثر کیا ہوتا ہے کہ میں جاتی نہیں ہوں جس کے وجہ سے مجھے پرفیکٹ ڈے کے بارے میں نہیں پتا ہے کہ کون سے ڈے سیل لگتا ہے لیکن شاید یہ منگل والا دن تھا اور اسی دن یہ سیل لگی تھی تو دو دو سو کی بیگ تھی بٹ جب دکان کے اندر گئے تو وہاں پہ کافی مہنگی مہنگی بیگ تھی لائک سیون ہنڈرڈ ڈے سیل لائک سیون ہنڈرڈ ڈے سیل لائک سیون ہنڈرڈ اوپر بہت ہی مہنگی مہنگی تھی تو یہ دو سو کا صرف جھوٹ موٹ کا بہانا تھا بہت ہی مہنگی مہنگی کوسلی کوسلی تھی تو میں نے چھوڑ دیا کہ دو سو کے چکر میں مہنگا ہو جائے گا پھر یہاں پہ میں فیبرک کے دکان میں گئی یہاں پہ بہت اچھا اچھا فیبرک آئے با تھا نیٹ میں سارٹن میں میں نے ایک بہت ہی زبردست طریقے کا لیا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اس کے بعد کیا تھا مجھے سوٹ بنانا تھا اس لئے میں نے لے لیا تھا اس کے بعد پھر ہم تھوڑا سا کچھ کھانے پینے کے لئے گئے چائے پینا تھا تندوری چائے پینا تھا تو پھر میں تندوری چائے پینے چلی گئی تھوڑا سا کچھ کھایا بھی تھا شاید میں نے یہاں پہ شی شاہی ٹوگرہ وگر کھایا تھا اس کے بعد میں نے چائے پی چائے پی کے پھر ہم گھر آگئے گھر آنے کے بعد ہم نے دینر نہیں کیا کیونکہ ہمارا بہت لیٹ سے ہی رنچ ہوا تھا اس کے بعد کیا تھا کہ شام میں ہم نکل گئے تھے اور کھا پی لیا تو جس کے وجہ سے ہمارا پیٹ بھڑا ہوا تھا یہی تھی ہماری پورے دن بھر کی جو بھی بھاگ دور تھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو اگرہیں گے سبسکرائب